ایک بار کی بات ہے دو سگی بہنوں نے اپنی اولاد کے رشتے آپس میں تیہ کیے لڑکی کی نظر کمزور تھی جس کی وجہ سے وہ چشمہ لگاتی تھی کچھ عرصے کے بعد دونوں بہنوں کے درمیان اختلافات نے سر اٹھایا بات یہاں تک پہنچی کہ ایک بہن دوسری سے کہنے لگی میں اپنے صحیح سلامت بیٹے کی شادی تمہاری اندھی بیٹی سے نہیں کر سکتی یہ سن کر دوسری بہن کے دل پر گویا تیروں کی برسات ہو گئی کہ عیب نکالنے والی کوئی اور نہیں اس کی سگی بہن تھی بہرحال تانہ دینے والی رشتہ توڑ کر جا چکی تھی اب یہی بہن جو رشتہ توڑ کر گھر پہنچی تو اسے خیال آیا کہ لوہے کے پائپ نیچے سہن میں رکھے ہوئے ہیں انہیں چھت پر منتقل کر دیتی ہوں اس نے اپنے بیٹے کو بھی اس کام میں شامل کر لیا خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ اچانک لوہے کا پائپ اس کے ہاتھ سے چھوٹا اور سیدھا بیٹے کی آنکھ پر جا لگا اور اس کی آنکھ پپوٹے سمیت باہر نکل پڑی اس کے دل پر قیامت گزر گئی اور اس کے ذہن میں اپنی سگی بہن کو کہے گئے الفاظ گوجنے لگے کہ میں اپنے صحیح سلامت بیٹے کی شادی تمہاری اندھی لڑکی سے نہیں کر سکتی وہ لوگ جو دوسروں کے عیبوں کا مزاک اڑاتے ہیں دوسروں کی کمزوری پر ہسی اڑاتے ہیں غور کیجئے کسی کا آج آپ مزاک اڑا رہے ہیں کہیں کل خود مزاک نہ بن جائے جیسی کرنی ویسی بھرنی